بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عابد شہزاد اور ایک بار پھر سے میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو لے کر اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جتنی بھی تعلیمی اور معلوماتی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ ہوں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ ان ویڈیوز سے برپور استفادہ کر سکیں اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کی یہ ویڈیو ان تمام طلبہ و طلبات کے لیے خوشی کا باعث ہے جو جسمانی طور پر معظور ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر سکتے تو وزیراعظم پاکستان عمران حان نے ان تمام طلبہ و طلبات جو جسمانی طور پر معظور ہیں ان میں ایچ ای سی کے ذریعے الیکٹرک ویلچئے تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن یعنی ایچ ای سی ان تمام سٹوڈنٹ سے اپلیکیشن مانگ رہا ہے جو فیزیکلی ڈیسیبل ہیں یعنی وہ بالکل موو نہیں کر سکتے انہیں چلنے پھرنے میں دشواری پیش آتی ہے اور وہ ویلچئے کے بغیر آگے پیچھے بلکل نہیں ہو سکتے اور وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز یعنی جو گورمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں یا جو افیلییٹڈ کالجز ہیں یعنی وہ کالجز جو ان پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے ساتھ افیلییشن رکھتے ہیں ان کے ساتھ ارجسٹریشن رکھتے ہیں اور یہ سٹوڈنٹ ان یونیورسٹیز میں یا کالجز میں فال سمسٹر دوہزار بیس اور اکیس کے لیے ایڈمیشن مختلف کلاسز میں لے رہے ہیں تو وہ الیکٹرک ویلچئر سکیم کے لیے اپلیکیشن دے سکتے ہیں اب میں آپ کو تفصیلی طور پر الیجیبیلٹی کرائیٹیریا بھی بتاؤں گا اور اس کے بعد اپلائی کرنے کا طریقہ بھی تفصیلی طور پر بتاؤں گا آپ نے یہ ویڈیو کو دیکھتے رہنا ہے یہ الیکٹرک ویلچئر صرف ان سٹوڈنٹس میں تقسیم کی جائیں گی جو جسمانی طور پر اس حد تک معذور ہو چکے ہیں کہ انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ویلچئر کا سہارہ لینا پڑتا ہے یعنی وہ ویلچئر کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر سکتے یا وہ مکمل طور پر پیرالائز ہو چکے ہیں یا ان کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ چکی ہیں یا ان کی ایک ٹانگ یا دونوں ٹانگیں وہ مجود نہیں ہیں اور ایسے تمام سٹوڈنٹس جو پاکستان یا ازاز جمہ کشمیر کی کسی بھی گورمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی یا کوئی بھی ایسا کالج جو ان پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے ساتھ افیلیشن رکھتا ہو اور یہ سٹوڈنٹ انڈر گریجویٹ پروگرام پوسٹ گریجویٹ پروگرام ایم ایس ایم فل یا پی ایس ڈی کے پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں یا وہ پہلے سے سپرنگ سمسٹر دو ہزار بیس میں ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ویلڈ سیٹیفیکیٹ ہونا چاہیے ایز ای سپیشل پرسن کا یعنی ایک مازوری سیٹیفیکیٹ ہوتا ہے جو میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر بعد سکرین پر دکھاؤں گا وہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کسی کمپیٹنڈ آتھارٹی یا گورمنٹ انسیٹیوشن کے ہیڈ کے سگنیچر ہونے چاہیے اگر آپ کا یہ پہلے سے بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بنا ہوا تو یہ آپ نے بنوا لینا ہے اس کے بعد وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے پہلے فیز میں الیکٹرک ویلچئر حاصل نہیں کی وہ بھی اس فیز یعنی سیکنڈ جو فیز ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اب آپ سکرین پر یہ ڈسابیلٹی سیٹیفیکیٹ دے سکتے ہیں جن سٹوڈنٹ کے پاس یہ آر ریڈی موجود ہے یہ انہوں نے اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ لگانا ہے اور جن کا یہ پہلے سے نہیں بنا ہوا انہوں نے یہ سیٹیفیکیٹ بنوا لینا ہے اب ہم ڈسکس کریں گے کہ پی ایم الیکٹرک ویلچئر سکیم کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں جو الیجیبیلٹی کرائیٹیریا ویلچئر سکیم کے لیے رکھا گیا ہے اس پر پورا اترتے ہیں تو انہوں نے پندرہ سبتمبر دو ہزار بیس اس تک ایک آن لائن اپلیکیشن جمع کروانی ہے ایچ ای سی کے پورٹل پر جا کر جس کا ایڈریس آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہا ہے میں بول بھی دیتا ہوں کہ ای پورٹل ڈاٹ ایچ ای سی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اوبلیگ ویلچئر آپ نے یہ ویب سائٹ اوپن کرنی ہے اور اس پر آن لائن اپلیکیشن فارم جو ہے وہ فل کرنا ہے اور اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ پندرہ سبتمبر دو ہزار بیس ہے جب آپ نے یہ اپلیکیشن آن لائن سبمٹ کر دینی ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس فارم کا پرنٹ لینا ہے اور پرنٹ لینے کے بعد جتنے بھی ضروری کاغذات ہیں یعنی جتنے بھی جو نیسیسری ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے اٹیچ کر کے اس اپلیکیشن کے ساتھ اپنی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے آفس میں یا ریجسٹرار کے آفس میں یا کوئی بھی ایسا بندہ جو یونیورسٹی نے اپوائنٹ کیا ہوتا ہے جس کی یہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ آپ نے ان تمام سٹوڈنٹس سے یہ اپلیکیشن اکٹھی کرنی ہے آپ نے ان کو یہ جمع کروا دینی ہے اس کے بعد یونیورسٹی کیا کرے گی وہ دیکھے گی کہ کون سے ایسے کیسز ہیں جو بالکل کرائیٹیریا فل فل کرتے ہیں وہ تمام کیسز وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے آفس میں پندرہ اکتوبر دو ہزار بیس تک پہنچا دے گی یہ سارا پروسس مکمل ہونے کے بعد پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہوگا ان تمام ڈیسیبل سٹوڈنٹ کے اندر الیکٹرک ویلچئر تقسیم کرے گا مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے بھی ڈیسیبل سٹوڈنٹ ہیں ان تک یہ معلومات پہنچ سکیں اور وہ پی ایم کی جو الیکٹرک ویلچئر ہے اس کے لئے اپلائی کر سکیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات